دھرنا سیاسی سرگرمی ہے اس سے بطور ادارہ فوج کا کوئی تعلق نہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آسیف کفور کہتے ہیں سابق طور کے دھرنے میں فوج نے جمہوری حکومت کا ساتھ دیا تھا فوج کو الیکشن میں آئینی طور پر بلایا جاتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن میں پاک فوج کا عمل دخل کم سے کم ہو میجر جنرل آسیف کفور کا مزید کہنا تھا کہ کرتار پور اہداری کا کشمیر سے لنک نہیں بنتا پاک فوج کشمیر کا مقدمہ ستر سال سے لائن اف کنٹرول پر لڑا ہی ہے مسئلے پر فوج یا کوئی اور ادارہ سمجھوتا نہیں کر سکتا کشمیر کا مسئلہ ستر سال سے چل رہا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اس پہ کوئی حکومت کوئی پاکستانی کوئی میری افواج پاکستان کوئی بھی آرگن آف دیس ٹیٹ اس پہ کمپرومائز نہ کیا ہے نہ کر رہے ہیں نہ انشاءاللہ ہوگا کرتار پور کے انیشیٹیو کو اس کے ساتھ لنک کرنا آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ اس کا کوئی اس قسم کا لنک بنتا ہے کرکیورٹی کے لحاظ سے یا سوورینٹری کے لحاظ سے اس انیشیٹیو کے ذریعے نہیں جائے گا کرتار پور رہداری کے حوالے سے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا یہ ایک انچ کہیں اور نہیں جا سکتے یہ لوگ حاضری دے کر واپس چلے جائیں گے کرتار پور میں سیکیورٹی یا خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا